اللہم سلی علی محمد و آل محمد اللہم سلی علی محمد و آل محمد و آل محمد و آجل فرجہم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے جو ہمیں ہدایت دینے والا ہے اور جس خدا کے فضل و کرم سے ہم یہ گناہ کبیرہ کے شرک کے چپٹر کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچائے اور ہمیں اپنی توہید کی رسیوں کو تھامنے کی توفیق عطا کریں رسالت ماب احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اسوالی علیہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم آپ فرماتے ہیں کہ خوف میں یہ خوف خاتا ہوں یا تمام جو خوف ہے اس سے میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے شرک ازگر سے یہ نبی مسلمانوں کے مجمع کو خطاب کر رہے ہیں یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی ہے ایوہ الناس مگر یہ مسجد میں مسلمانوں کے درمیان یہ جملہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم شرک ازگر میں مبتلا نہ ہو جاؤ تو کسی نے سوال کیا کہ یہ شرک ازگر کیا ہے کس چیز کو شرک ازگر کا تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا الریا جو ریاکار ہے جو ریا کرتا ہے جو شعف کرتا ہے یہ شرک ازگر ہے ہم ماشاءاللہ یہ تھوٹینٹھ اپیسوڈ ہے اور پچھلے بارہ اپیسوڈ میں ہم نے گناہ نے کبیرہ کے ڈیفینیشنز دیکھی ہم نے گناہ نے کبیرہ میں شرک کے الگ الگ ٹائپس دیکھے اپنے آپ کو توقل کی منزلوں پہ کیسے لانا یہ سارا جب ہم کور کرتے تو شرک بڑا گناہ ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا کسی کو اللہ کا پارٹنر بنانا نہ کہ وحدہ لا شریک اب یہاں پہ رسول اللہ کہتے یہ شعف کرنا شرک ازگر ہے یعنی یہ بھی تم کو کئی نہ کئی مشرک بناتا ہے اور مشرک یعنی یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک اکبر ہے گناہ کبیرہ میں سے ہے تو ایک مرتبہ جب رسالت میں اب یہ بات کر رہے ہیں کہ شرک ازگر سے میں تمہارے لئے درتا ہوں اور شرک ازگر کا معنی بتایا کہ یہ ریاکاری ہے تو ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے ایکسپلین کرتے کہ قیامت کے میدان میں جب اللہ اپنے بندوں کو ان کے ڈیٹس پر ریوارڈ دے گا یا جب ان کے نام عمال کا حساب لیا جائے گا ان کے عمال کو چیک کرے گا خدا تو اللہ جب ایسے لوگوں کو دیکھے گا کہ جو اپنے عمل میں یا اپنی نیت میں دکھاوا رکھتے تھے جو کچھ کسی کو دکھانے کے لیے مخلوق کی رضا کے لیے جو کام کرتے تھے اللہ ان سے کہے گا کہ تم جاؤ اور اسی سے اپنا ریوارڈ لو جس کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا جس کی فیورز کے لیے کام کیا تھا کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ میں کوئی نماز اچھی پڑھو یا میں کوئی اچھے انداز میں ذکر کروں یا میں کچھ ایسا کروں کہ جو ظاہرن تو اللہ کی کھاتے رہی یا عبادت کا فارم ہے مگر میں کسی اور سے کوئی بینفٹ لینا چاہتی ہوں کسی سے کوئی فیور لینا چاہتی ہوں اپنے آپ کو عبادت گزار بتا کر تو یہاں پر بھی خدا کہتا ہے قیامت کے میدان میں نبی فرماتے کہ اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا اس سے کہے گا جس کو دکھانا تھا جس سے فیور چاہیے تھا اسی سے ریوارڈ مانگ لیں اور پھر آپ ایک جملہ ایک سوال یا جملہ کہتے کہ کیا بندہ عجر دے سکتا ہے وہ بھی میشر کے میدان میں اگر اللہ کہہ دے کہ میں نے نہیں قبول کی نماز اگر میں نے تیری عبادت نہیں قبول کی میں نے تیرا ذکر نوحہ ازاداری نہیں قبول کیا جس کو دکھایا تھا اسی سے ریوارڈ لے لیں تو آپ فرماتے ہیں کیا کوئی بندے کی حیثیت ہے کہ وہ اللہ کے مقابل قیامت کے میدان میں کسی کو ریوارڈ دے سکتا ہے نو یہ ممکن ہی نہیں ہے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر طرف انسان پریشان ہوگا ہر کوئی اپنی ہی بات کر رہا ہوگا نفسی نفسی کر رہا ہوگا جب خود پریشان ہے تو کسی اور کو کیا بینفٹ دے گا تو آپ فرماتے ہیں یہ ایک شرک ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے شاید اس کی بکشش اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کتنا توبہ کرنا پڑے کس طرح گڑ گڑانا پڑے کہ یہ ایک عظیم گناہ ہے قبیرہ گناہ ہے چاہے وہ شرک ازگر کہا جاتا ہے مگر ہے بڑا گناہ اور اس کے جیسے جسے ہم اس چپٹر کو ایکسپلور کرتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جیسے کسی نے سوال کہا تھا یا رسول اللہ نجات کیسے حاصل ہوگی فیمل نجات نجات کیسے حاصل ہوگی قیامت کے میدان میں انسان کیسے کامیاب ہوگا کیسے جنت پائے گا تو آپ نے فرمایا کہ نجات پانے کا کامیابی اور فلاہ پانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے دھوکا نہ کرو اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو نجات مل جائے تم سکسیسپل ہو جاؤ تم جنت کمالو تو تم خدا کو دھوکا نہ دو خدا کو دھوکا دیا تو تم کو نجات حاصل نہیں ہوگی تو بندہ پریشان ہو گیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کوئی خدا کو دھوکا کیسے دے سکتا ہے اللہ کو دھوکا دینے کا کیا معنی ہے اللہ کو کیسے دھوکا دیا جائے گا تو رسالت ماہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکا دینے کا مطلب ہے کہ ظاہر میں تو تم یہ کہتے ہو میں نماز پڑھ رہی ہوں میں روزہ رکھ رہا ہوں میں صدقہ دے رہا ہوں میں نوہا پڑھتا ہوں میں مجلس پڑھتا ہوں میں بہت ساری عبادت جو میں اپنے آپ کو بھی دھوکا دے رہی ہوں یہ کہہ کر کہ میں یہ سب قربتن اللہ کر رہی ہوں اللہ کی خوشی اللہ کی قربت اللہ کی رضا پہ کر رہی ہوں مگر تم خود بھی جانتے ہو کہ یہاں پہ نیت مخلوق کو دکھانی کی نیت کسی اور کو دکھانی کے غیر خدا کی تو کہہ تم اللہ کو دھوکا دے رہے ہو کہ خدا یا میں نے نماز پڑھے قربتن اللہ میں نے نوہا پڑھا قربتن اللہ مگر کئی نہ کئی دکھاوا لوگوں کے لئے تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ خدا کو دھوکا دینا ہے مگر اب رسالت ماب کہتے ہیں کہ دھوکا جو اللہ کو دے گا now this points are very important پہلا آپ نے فرمایا جو خدا کو دھوکا دیتا ہے اللہ بھی اس کو دھوکا دیتا ہے یعنی اس کا صلاح ایسا ہوگا تم سمجھتے ہو میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے جنت مل جائے گی یا میں نے یہ فلاں کام کیا ہے تو مجھے اتنا زیادہ ریوارڈ ملے گا تو جیسے تم نے خدا کو دھوکا دیا قربتن اللہ کہا دکھایا کسی اور کو اللہ بھی قیامت میں کہے گا کہ ریوارڈ بھی کسی اور سے لے لے میں نے وعدہ کیا تھا سواب کا لیکن نیت فرق ہو گئی تو اب کوئی سواب نہیں ملے گا تو اللہ بھی اسے دھوکا دے دے گا پھر آپ نے فرمایا کہ جو حقیقت میں خدا کو دھوکا دیتا ہے وہ خدا کو دھوکا نہیں دیتا اللہ تو سب جانتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے وہ خدا کو نہیں اپنے آپ کو چیٹ کرتا اگر وہ تھوڑا بھی شعور رکھتا ہے تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتا ہے تو یہ بندہ اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے اور آپ نے فرمایا یہ اس کے لئے کامیابی نہیں ہے کیونکہ جب تم اپنے آپ کو دھوکا دوگے جب تم دکھاوے کے لئے کوئی کام کروگے تو نہ مخلوق اس میں فیور کر سکتی ہے اور خالق تو بالکل نہیں کرے گا اور اسی لئے آپ نے فرمایا کہ قیامت کا میدان وہ ہوگا کہ جب یعنی جب اللہ بلائے گا نا لوگوں کو کچھ لوگوں کو نام لے کر بلائے گا کسی کو عالم کہے گا کوئی نبیوں کے ساتھ ہوگا کوئی صدقین کے ساتھ ہوگا کوئی صالحین کے ساتھ ہوگا جب اللہ ریاکار کو بلائے گا شو آف کرنے والے کو بلائے گا تو نبی پاک فرماتے اس کو چار ناموں سے پکارا جائے گا مسلمان ہے تو مسلمان کہے گا کافر ہے تو کافر کہے گا فاجر ہے تو فاجر کہے گا مگر جو ریاکار ہے اس کو چار ناموں سے اڈریس کیا جائے گا محشر کے میدان یا کافر ہو یا فاجر ہو یا خاسر ہو یا گادر چار نام نبی کہتے ہیں اس کو پکارا جائے گا پہلا اس ریاکار عبادت کرنے والے کو خدا کافر کہہ کے پکارے گا یعنی کہ ریاکاری کرنے والا عبادت میں دکھاوا کرنے والا کافر ہے یعنی مشرک ہے یعنی وہ شرک کر رہا ہے اور جو شرک ہے وہ گناہیں کبیرہ ہیں سو وی لینڈ بیک تو اوہ ٹاپک کہ شرک ریا اور ریاکاری شرک ازگر اور شرک ازگر یعنی وہ انسان کو کافر کے دائرے میں لے جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو کافر کہا جائے گا اس کو فاجر کہا جائے گا فاجر یعنی اوپنلی گناہ کرنے والا پھر اس کے بعد فرمایا اس کو گادر کہا جائے گا یعنی گدار دھوکہ دینے والا مکاری کرنے والا اور اس کے بعد فرمایا اس کو خاسر خاسر یعنی خسارہ اٹھانے والا نقصان اٹھانے والا تم نے کیا کیا تم نے چاہے کتنی نماز شب پڑی کتنی مہینوں کے روزے رکھے کتنا پیسہ خرچ کیا حج پہ گئے تم نے جو کچھ بھی کیا اگر نیت میں تمہارے فرق تھا خدا کی لئے نہیں تھی قربتاً اللہ نہیں تھی تو تم خسارہ میں ہو تم نقصان میں ہو تو اس کو یا خاسر کہا جائے گا اور اسی کا ایک بیسٹ اگزامپل ایک واقعہ ملتا ہے کہ there is a person called ابراہیم ادم ابراہیم ادم یہ کہتا ہے کہ میں نے جو وزڈم لیا جو میں نے تقویٰ لیا جو میں اپنے آپ کو یعنی آج میں جس پوزیشن پر ہوں اپنے آپ کو ریلیجیس جتنا میں نے پایا وہ سارا میں نے اپنے استاد سے سیکھا استاد کا نام تھا سمان کہ میں اس اسے انسپائر تھا یہ جو سمان ہے میں اس سے انسپائر تھا اور میں نے بہت سارا جو حاصل کیا میں نے اس کو دیکھ دیکھ کے حاصل کیا اب کیونکہ یہ رول موڈل تھا سورس آف انسپریشن تھا اس سے تھوڑا بہت یعنی آج انسپریشن لیا تھا کہتے ہیں ایک دن موقع ملا کہ میں اس کو ملا میری ملاقات ہوئی اپنے اس سورس آف انسپریشن سے اور میں نے اس کو یعنی کچھ باتوں کے بعد پھر اس نے پوچھا کہ کتنے سالوں سے آپ اس مونسٹری میں ہو اس گار میں ہو کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت گاہ میں تنہا رہتا تھا اور سال میں ایک ہی مرتبہ دیدار دیتا تھا پورا سال اس عبادت گاہ میں اس مونسٹری میں رہتا تھا کوئی ایک دن مقرر تھا پورے سال میں کہ جب وہ اپنے آپ کو باہر لاتا تھا اور ایک کثیر مجمع جمعہ ہوتا تھا اس کو ملنے کے لیے بات کرنے کے لیے اس سے انسپریشن لینے کے لیے تو ابراہیم ایدم کہتا ہے جب میں نے بھی ایسے ہی کسی موقع پر اس سے ملاقات کی اور میں نے اسے پوچھا کہ since how many years یہ چل رہا ہے سلسلہ کہ تم اس اپنے آپ کو اس عبادت کھانے میں رکھتے ہو اور پھر سال میں ایک مرتبہ ظاہر ہوتے ہو تو یہ کتنے سال ہوئے اس نے کہا 70 years 70 سال not a small time right وہ کتنے سال کار سال اب یہ کہتے ہیں اتنے 70 years سے تم اس میں اکیلے رہتے ہو تم کھاتے کیا ہو تو پہلے اس نے نہیں بتایا پھر سے اس نے پوچھا کہ تم کیا کھاتے ہو کیسے تمہارا گزارہ ہوتا ہے باہر تو آتے نہیں ہوں اندر کوئی آ نہیں سکتا ہے تو اتنے سالوں میں تم نے کیا کھایا تم کیسے اپنا گزارہ کرتے ہو تو اس نے کہا کہ everyday میرے پاس ایک hazelnut آتا ہے اور میں وہ ہی کھاتا ہوں اب ایک hazelnut پہ 24 hours کو گزارنا practically سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہ بھی حیران ہوا کہ صرف ایک hazelnut پہ تم اپنا 24 گھنٹہ اور 70 years سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ تم نے کچھ اور نہیں کھایا اس نے کہا نہیں کرنا ہی سمجھ میں آ رہا ہے انسان ہو آخر تو انسان ہے تجھے بھوک نہیں لگتی تجھے کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا don't have any desires تو اس نے کہا نہیں میرا بھی اچھا کھانا کھانے کا دل کرتا ہے پیٹ بھر کھانے کا دل کرتا ہے basic necessities اس ایک دن کو imagine کرتا ہوں جو past میں ہو چکا ہے اس کو یاد کرتا ہوں جو future میں ہونے والا ہے اس ایک دن کو میں imagine کرتا ہوں کہ اوکے after 300 days or maybe after 150 days or after 100 days یعنی اتنے دنوں کے بعد ایک اتنا کثیر مجمع ہوگا جو مجھے دیکھنے کے لیے آئے گا جو میری واہ واہی کہے گا کوئی مجھے آلم کہے گا کوئی مجھے عابد کہے گا کوئی زاہد کہے گا کوئی متقی کہے گا کوئی میرا مسافحہ کرے گا کوئی مجھ سے کہے گا ہمارے حق میں دعا کر دینا اور چار طرف جو میری شہرت ہوگی جو میری نام ہوگا میں اس سال کے ایک دن جس میں اتنے ہزار لوگوں کی واہ واہی ملتی ہے شاباشی ملتی ہے اس ایک دن کو یاد کر کے باقی کے تھری سکسٹی فور ڈیز میں خیزل نٹ پہ گزار دیتا ہو بس اپنے آپ کو اندر قید کر اللہ کی عبادت کرتا ہو یہ شرک ہے یعنی پورا سال بھوکا بھی رہا پورا سال عبادت بھی کی اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں کو ترک بھی کر سے محفوظ رکھنا میں ذکر کروں مجلس پڑھوں نوہا پڑھوں ماتم کروں عزاداری کروں عبادت جس بھی فارم میں ہوں خدا یا ہمیں اس کی اندر صرف اور صرف پیری رضا اور جناب فاطمہ تو زہرہ کی رضا شامل حال ہو دنیا کو دکھانے کے لیے ہم ایسا کوئی عمل کوشش کریں گے اسی ریا کے چپٹر کو آگے ایکسپلور کریں واخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین اللہ سوال محمد وعال محمد وعجل فرج